موسیقی 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 اب یہ اگر اٹھایا جائے اور پلازے میں چلے جائے تو حلات ٹھیک ہو سکتا ہے ٹریفک چلے گی نا ٹریفک چلے گی تو حلات ٹھیک ہو گیا یہ کسی کو امرجنسی بھی ہو سکتی ہے یہ آپ دیکھ لیں جی انپوٹ لوگوں کی انپوٹ دیکھ لیں خلقے خدا جو ہے ان کی باتیں سن لیں آپ کہ حلات جو ہے وہ کس طرف خرابی کی طرف جا رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے یہ آپ دیکھیں کہ اس پچاس فٹ چوڑی سڑک پر جب آپ بیس بیس پچیس پچیس فٹ یہ آپ ٹریفک کے لیے موتلی رکھیں گے اس صورت میں کہ آپ کو پارکنگ سٹینڈز بنانے پڑیں گے اور وہ پارکنگ سٹینڈز جو پلازے نہ ہونے کی وجہ سے بنتے ہیں تو پھر حلات کس طرف جائیں گے حلات کو آپ کیسے بہتر کر سکتے ہیں کیوں ساری جی کیسے بہتر کر سکتے ہیں ٹریفک بہت کنٹرول ہوتی نہیں جہاں پہ گاری کھڑی کرتے ہیں ہم کو ڈیپ ورن پلاز میں جانا پڑتا ہے وہ تین بجے کے بعد فول ہو جاتا ہے وہ ایک ہی پلاز ہے لیکن وہ بھر جاتا ہے پلازیں پلائیں پرکنگ کے لیے یہ موچی دروازہ باغ ہے دیکھو کتنی بڑی گرونڈ ہے باغوں پر بڑی نظر ہے آپ کی ہیں وہ نسلاو کے بچوں کے مستقبل ہے حکومت نے بھی کیا کیا ہے بڑا اچھا کام کی ہے ملک صاحب حکومت نے اپنی پہلی سنگے بنیاد جو رکھی شیلٹر ہوم کے لیے اور پی ایچ اے کا خوبصورت باغ دادہ صاحب کے سامنے اور ہم دونوں ادھر روتے رہے کہ سو سو سال پرانے پیجاز پیجاز سال پرانے درخت اکار پہنگے اور یہ سب کی پارکوں پر کتنی نظرہ دیکھ لیں بلکل جی بلکل میں فاغ صاحب یہی آئیے میرے ساتھوں گا کہ شاہلہ مارکٹ پیٹرول مل جائے گا یہ بھی بتا دیا رہا ان کو کہہ رہا ہے جی مل جائے گا مل جائے گا مل جائے گا جس کے پاس چار پانچ سو مزوری کرتا ہے وہ ہمیں بھی مہرکہ بیجھ دیں ہاں جی مہرکہ بیجھ سکتے ہیں ہاں جی مہرکہ بیجھ نہیں ہی در آنے وہ دل نہیں کرتا چلیں صحیح دولر بھی مہنگا ہے جی لوگ پرشان ہیں اس وجہ سے اور یہ آپ دیکھیں سیوریز کی مسائلے در دیکھ سکتے ہیں زمین پر دیکھیں یہ شاہلہ مارکٹ ہے یہاں پھر لوگ جب آئیں گے تو کیسے آئیں گے اور یہاں سے جاتے ہوئے بھی لوگ جو ہیں تین تین چار چار گھنٹے پانچ گھنٹے پورا دن لگ جاتا ہے جس نے شاہلہ مارکٹ آنا ہو شاپنگ کرنے کے لیے اس کا پورا دن لگ جاتا ہے اور اسے سمجھ نہیں آتی وہ کیا کرے یہ سورجحال ہے اور یہ دیکھیں شاہلہ مارکٹ کس طرح اس کو خوبصورت بنانے کے لیے آپریشنز کیے گئے لیکن مجھال ہے کہ اس میں کوئی ایک رتی برابر بھی فرق آیا ہو فرق آیا ہے صرف فرق آیا ہے کہ آپ کا کوریڈور جو ہے اسے فری کیا گیا ہے اور ارپا روپے کی پروپٹی حکومت اپنی تحویل میں لی ہے لیکن ایک عام بندہ ایک غریب بندہ جو یہاں سے گزرگا کے طور پر سڑک کو یوز کرتا ہے شاپنگ کرنے آتا ہے اس کے لیے کچھ نہیں بدلا آپ کیمرمن ایریل شوٹ سے دکھا سکتے ہیں چیزوں کو کہ حالات نہیں بدلے ملک صاحب حالات تو نہیں بدلے بلکل فاسب یہاں پہ پندرہ ہزار دکھانے ہیں یہ سیوریز کی مسائل دیکھیں یہاں پہ جو لاکھوں دنیا روزانہ آتی ہے پندرہ ہزار دکھانے ہیں اور یہاں پر آپ کو میں بتاؤں کہ اگر جگرافی طور پر دیکھا جائے تو آٹھ یونین کاؤنسلز ہیں نرون شہر میں کیا آلے ہیں آنکہ طبیعت کیسی ہے کوئی بہتری ہے ملازم جو ہے یہ ٹھیک کام نہیں کر رہے ٹرافک ملازم کیا کریں جب آپ نے پچاس فٹ جگہ موجود ہے تو آپ نے پینتیس فٹ پہ قبضہ کیا ہے یہ ساری گاڑیاں لگیں ہیں لوٹنگ ڈی لوٹنگ ہو رہی ہیں ٹرافک والا کیا کریں پندرہ سے لے کر ہے بچارہ سڑک ہمارے پیدا ہونے سے پہلے کام مارکٹ یہ اسی طرح نہیں چل رہی ہے آج کیا چلتی ہے اتنا ہی یہی سے چل رہی ہے مال آ رہا ہے مال جا رہا ہے اگر یہ کام نہیں ہوگا تو مارکٹ کا کیا فیدہ نہیں سونے پینتیس فٹ پہ آپ قبضہ کریں گے سنگل لینڈ چلے گی تو کیا کریں ایک گاری اگر یہ شاز ہو رہا ہے یہ لگائیں گے یہ کتنی جگہ لے گی نہیں وہ صرف یہ نہیں ہے آپ صرف ایک شاز اور کی بات کر رہے ہیں جہاں بیٹھے ہیں یہ پوری سڑک ایک شاز اور کے برابر تو نہیں روکیے رہنے ہیں جس جس کی دکان ہے وہاں پر ہر دکان دار اپنی لوڈنگ آن لوڈنگ کر رہا ہے لوڈنگ آن لوڈنگ کوئی ٹائم رکھ لیں ٹائم انہوں نے کیا ہوئے جی آپ تاجر سارے برادری مل کے ایسو بھی ایک بنا کے زنجیریاں لگاتے ہیں پورے آپ اردگرد اطراف زنجیریاں لگاتے ہیں اس سے کیا ہونا تھا بڑی گاڑی بائی روکتے ہیں بڑی گاڑی ابھی بائی روکتے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ گاڑیوں کا مسئلہ حل ہوگا تو پھر شالمی بارکتے ہیں شالمی کا مسئلہ تب ہی حل ہو سکتا ہے جب گاڑیوں کا مسئلہ حل ہو جائے ڈی پوائنٹ بنانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ گاڑیاں جو ہیں وہاں چلی جائیں وہاں تو کپیسٹری اتنی نہیں ہے سب لوگوں کی گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں لوگوں کی بانڈ ہو گئی ہیں گاڑیوں کا ان کا جو مسئلہ تھا ان کا مسئلہ خراب کر کے لوگوں نے اپنا جارہ داری بنا دی وہاں پارکنگ بن گئی ہوئی وہاں تاجر برادری کی گاڑیاں نہیں ہیں نہیں نہیں تاجر برادری کی ادھر ہے گاڑیاں جو دکاندر ہے جو دکاندر ہے گاڑیوں والے جو دور سے آتے ہیں وہ اپنی گاڑیوں در پارک کرتے ہیں ان کے لیے آپ ایسا کوئی ایسی آپ کہنے والے شاپنگ کرنے والوں کی ہے شاپنگ کرنے والے کتنی گاڑیوں کی گنجائش ہے وہاں پہ تو ایک ہزار گاڑی آٹھ سو گاڑی کی کم از کم گنجائش ہے تین بیسمنٹ ہے نیچے اور اوپر سات فلور ہے یہاں تاکہ چھت تک جونسی آنا پارکنگ ہوئی ہوتی ہے وہ پروپر یوٹلائز نہیں کر رہے اسے پروپر یوٹلائز کر رہے ہیں آپ رات کے ٹائم نگاہ مارے ہیں ادھر کوئی آپ کو گاڑی نہیں ملے گی اس کا یہی مطلب ہے نا جو دکاندار ہیں جو جہاں پہ کسٹمر ہیں ان کی گاڑی ہیں دکانداروں کی کیا تھے گاڑی ہیں سر آپ رات کو وزٹ کریں ہر آدمی کا اپنا نظریہ ہے آپ رات کو نو بجے کے بعد آئیں محلے والوں کی جو آٹھٹھ دن گاڑیاں بند کھڑی رہتی ہیں ادھر کھڑی ہوئی ہیں وہ کھڑی ہوئی ہیں وہاں سے مہینے لیتے ہیں ہفتے لیتے ہیں جو لوگوں کو اچھا 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 آپ کہنے یہ چاہ رہے ہیں کہ یہاں رہشی جو علاقے کے لوگ ہیں انہوں نے اس پارکنگ سٹینڈ کے دور پر جی جی اسے استعمال کر رہے ہیں کبضہ کر لیا ہے جو عام لوگوں آپ لوگوں کے سہولتے ہیں وہ ختم ہو گئی ہیں اور یہ بھی تب ہی ختم ہوگی ادھر پکی گاڑیاں لگ گئی مینے والی جی دیکھیں یہی کہہ رہے ہیں جی جی ہے یہ بڑی اہم بات آئیں جی پلازا چلتے ہیں آئیں جی پلازا چلتے ہیں یہ بڑی اہم بات ہے پاہ صاحب یہی صورتی آل ہے کہ آپ نے متعدد پروگرام میں دکھایا ہے کہ یہاں پہ پارکنگ کے مسائل ہیں ٹریفک کے مسائل ہیں مگر کوئی ایک بھی یہاں پہ نہ تو ٹریفک والے آ کر کوئی اپنا قبلہ سیدہ کر رہے ہیں یہاں پہ اس کے نظام کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور نہ ہی یہاں پہ کوئی پارکنگ والے آ کر یہ دیکھیں نا یہ تمام درستی ٹرینڈ ہے یہ دیکھیں کہ کہہ تک آیا آپ ہے یہ کانتاک جا رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے اور سڑک کی جو چڑھائی بنتی ہے وہ ملک صاحب آپ کو آدھ پھلا کے دکھا رہے ہیں یہ سنگل لین ہے اور یہاں سے یہ شروع ہو رہا ہے اور یہاں سے شروع ہو کے دکان دیکھیں کہاں پہ ہے گاڑی کے آگے بائیک اور بائیک کے ساتھ باہر آ کر رکشہ لگ جائے تو پھر سڑک کی جگہ کہاں پہ رہے گی یہ تو بلکل سنگل لین ہے سنگل لین ہے اس کے پینتیس فٹ پہ کبزہ کم از کم کاجران کو ٹریڈرز کو خود بھی آنا چاہیے کہ یہ ٹریفیک والوں کے ساتھ بیٹھیں اس کا حل نکالیں تاکہ جو بھی لوگ باہر سے آ رہے ہیں یہ کتنے فٹ چل رہے ہیں یہ کم از کم کم از کم پندرہ سے بیس فٹ ہوگا نہیں بیس بھی نہیں ہے کم ہے دس فٹ ہے دس فٹ ہے دس فٹ ہے دس سے بھی کم ہے ایک دو تین چار چار یہ تقریباً چھ فٹ ہے چھ فٹ ہے اور کبزہ کتنے پہ ہے کبزہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تھرو آؤٹ اور اس وجہ سے نہ صرف ٹریفیک وارڈنز کو بھی مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور وہ اس سارے سامنے کے مجھے کیا آل ہے کتنے فٹ جگہ بچی ہے یہ والی آپ کو جو ملتی ہے کتنے فٹ ہے اندازن آپ کے ٹیکنیکل زبان میں اور کبزہ کتنے پہ ہے یہاں سے لے کر وہ دکان کے شٹر تک دیکھیں ہاں جی بلکل یہ پینتیس فٹ پہ کبزہ ہے بلکل ایسے انکروزمنٹ ہوتی ہے آپ کو بتا یہاں پہ ڈیلی انکروزمنٹ ہوتی ہے انکروزمنٹ ہوتی ہے ٹریفیک پولیس والے آتے ہیں ساتھ ڈی ایس پی صاحب آتے ہیں چکر لگاتے ہیں ریٹ قائم نہیں ہے ریٹ قائم ہوگی تب بھی دارے جو ہیں آپس میں جب تک ان کی کوارڈینیشن ہی ہوگی یہ گاڑیاں کھا لگیں یہ ان کو سوچنا چاہیے پارکنگ پلازز بنانے چاہیے تاکہ یہ لوڈیڈ ان لوڈیڈ اپنی گاڑیاں باہر کریں یہاں پر ایک بقیادہ بڑی اچھی مارکٹ اور یہ انہی کا فائدہ ہے یہ انہی کا فائدہ ہے یہاں پر یہ انہی کا فائدہ ہے یہاں پر لوگ آئیں گے یہاں پر کارپر ہوگا اور ان کا کارپر آگے جائے گا اور دیکھیں ہم پر یہاں پر آگے گا کیا رہا ہوں گے جب تک وہ بیٹھ کے پالیسی نہیں ملائیں گے اس طرح نہیں ہوتا کہ ایک بندہ یہاں پر آکے کھڑا ہو جائے وہ سارا دن ایسی کام پر لگا رہے جب تک وہ پالیسی نہیں ملائیں گے یہ ساری گھڑیوں کے لیے پارکنگ پلازز نہیں ملائیں گے تب تک یہ کیسے یہ تو یہ رکھی ابھی بھی گھڑی یہ گھڑی ہے لونگ ٹرم کنڈیشن ملیں گے یہ پالیسی صحیح بات ہے لونگ ٹرم پالیسی میں بلکہ شورٹ ٹرم پالیسی میں بھی ان کو ٹریفک کے معاملات کو بہتر کرنے کے لیے حالات کو ٹھیک کرنا ہوگا اور کمیٹی بنانے سے حالات خرابی کا شکار ہوں گے چونکہ تاتول آ جائے گا کام میں اس اپریشن کو اسی سپیٹ سے لیٹر انڈ سپیٹ ہائی کوٹ کے آرٹرز ہے ورنہ کمیٹی کنٹیمٹ میں نہ پھاز جائے ہائی کوٹ کے آرٹرز ہیں حالات خرابی کا شکار بھی اس طرح ہو سکتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ کمیٹی کے معاملات اور ان کے ڈیسیجنز کے بعد حالات خرابی کا شکار ہو جائیں لیکن یہاں آپ کو بتائیں کہ حالات ایک پرسنٹ ٹھیک اس وجہ سے نہیں ہوئے کہ جو قبضہ باؤگزار ہوا وہ تو کوریڈور کے مسائل تھے لیکن یہاں آپ جہاں بھی دیکھیں گے آپ کو پارکنگ سٹینڈز تجاوزات اور اس کی بھرمار نظر آئے گی جس کی وجہ سے لوگ یہاں پر اگر آتے ہیں تو ان کے گھنٹوں لگ جاتے ہیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے ساتھ آئیے درہ ادھر آئیے آپ یہ دیکھیں کہ یہ ایک پوری سڑک ہے جو اندر کی طرف جا رہی ہے اندر کی طرف سڑک جا رہی ہے اس سڑک کے ہوتے ہوئے آپ کو حالات نہ دنائیں گے کہ اس پہ آپ یہ وہ کوریڈور تھا جسے باغوزار کروایا گیا تھا لیکن یہاں سے پلازہ نہ ہونے کی وجہ سے پلازے کم ہونے کی وجہ سے پارکنگ سٹینڈز بنے پڑے ہیں اور ان پارکنگ سٹینڈز کی وجہ سے جگہ رکھتی ہے اور لوگ پھر ان کے عام درف جو ہے وہ تاتل کا شکار ہوتی ہے موتل ہو جاتی ہے جس سے حالات خرابی کا شکار ہوتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ملک صاحب کتنی جگہ پہ قبضہ ہے یہ سارا یہ بالکل فاس صاحب یہ تو سرکاری جگہ ہے اور یہ آپ کے سامنے کوریڈور خالی ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ کو مگر وہی بات آ جاتی ہے قبضہ مافیا بہت alert ہے کہ جنہوں نے یہ چیز کو رکھوایا ہائی کورڈ کے آرڈر تھے اور اس کے بعد جو ہے ایک کمیٹی بنا دینا اس کا ایک ایک چیز ویٹ کر کے اس کے بعد ڈسیئین میکنگ ہوتی رہی پھر جا کر یہاں پر اپریشن ہوتا نا یہ ریکھیں جس برامدے میں ہم چل رہے ہیں یہ تمام طرح برامدہ جو تھا وہ تین سے چار چار فٹ دکانے بائیڑ دیں وہ بائیڑ دیں اور اس کے باہر آپ دیکھیں آپ دیکھیں وہ تو کریڈٹ اکومت لے چکی اس کا بے شمار دفعہ زل انتظامیہ بھی انتظامیہ اور سارے انتظامی ادارے بھی لے چکی اس کا کریڈٹ لیکن اصل بات ملک صاحب وہ یہ ہے کہ یہاں سے یہ تیس تیس فٹ جو قبضہ ہے پارکنگ کا اس کا کون ذمہ دار ہے فاس صاحب میں یہ سمجھتا ہوں زل انتظامیہ پچھلے چھبیس دن سے تاجر اور زل انتظامیہ آمنے سامنے تھی آپ کو یاد ہوگا فرس دن جو اپریشن ہونا تھا چھے سے سات گھنٹے تاجروں نے وہ اپریشن رکھ کر رکھا پھر ان سے یہ معاملہ تیہ ہوئے کہ صرف انہوں نے برامدہ میں اپریشن کرنا ہے پھر برامدہ میں اپریشن شروع ہوا پھر آئیسا 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 تمام طرح پلازے بھی جو ہے وہ ریڈار پہ آگے چونکہ پلازوں کے نقشے نہیں تھے پلازوں کے خسروں کے مطابق وہ سرکاری جگہ جو ہے وہ نکالی جا رہی تھی مگر جب سرکاری جگہ جو نکلی وہ ایک نہیں نکلی ایک پلازہ کل ایک تاجر رہنمائے ہیں جن کا پلازہ جو ہے وہ آٹھ منزل ہے اس کی آٹھ فلور کی چھت کو کٹر سے جو ہے وہ کٹا جا رہا تھا تو اس کے بعد جو ہے یہ فیصلہ سامنے آیا کہ کمیٹی بنا دی گئی ہے وہ شایے آج بھی اس پلازے کو گرائے جا رہا ہو آئی تو جنا رہا ہے لیکن باقی اپریشن رک گیا مگر باقی اپریشن جو ہے لیکن ہماری بات ہوئی جلی انتظامیہ سے دیگر لوگوں سے بات ہوئی انہوں نے ڈھنائی کیا اس بات کو وہ کتنے کمیٹی بنانے سے ہماری ایسی سے بات بھی ہوئی اس کے علاوہ ہماری بات ہوئی جو میر صاحب کی ٹیم کے اہم ترین میمبر ہیں ان سے بھی تو ان سے بھی بات ہوئی ان کا بھی کہنا تھا کہ ہم نے اپریشن ہی روکا لیکن ذرائع اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں میں سارا دن ساتھ رکھتے ہیں یہ آپ دیکھ لیں پہلے سب سے پہلے یہ دیکھ لیں کہ مین جو آو کا شالم مارکٹ کا چہرہ مورا ہے وہاں آپ جب چار چار پانچ پانچ لین کی پارکنگ لگائیں گے اور وہ پارکنگ سٹینڈ سے ریونیو جنریٹ کر کے اپنی جیبوں میں ڈالیں گے اور وہ پارکنگ کمپنیاں جو نیب زدہ ہیں اس وقت اور نیب میں کیسز بھوگت رہی ہیں اس کے بعد خلق خدا جو عوام جہاں سے انہوں نے گزرنا ہوتا ہے ڈیلی کے معمولات ہیں لوگوں کے وہ کس طریقے سے کس طریقے سے متاثر بھی ہوتے ہیں اور لوگوں کو کن کن مسائل کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے اور جب چالیس چالیس فٹ پہ قبضہ آپ دکھائیں گے تو اس کے بعد کی صورتہ کیا ہوگی کہ یہ پارکنگ سٹینڈ ہے اور پارکنگ سٹینڈ کے ساتھ آپ کو سنگل لین یہ کاروں کی بھی لگی نظر آئے گی میرے کیمروین اگر دکھا سکیں پیچھے وہ دیکھیں آپ کو تھرو اوٹ نظر آئے گی اور یہ سارا سارے کا سارا اس طرف دیکھیں اس طرف یہ آپ کو تانگیں نظر آئیں گے یہ دیکھیں یہ پارکنگ کا حال ہے یہاں پارکنگ کا حال ہے اور اگر آپ دیکھ سکیں غلازت اور گند کے یہاں ڈھیر لگے ہوئے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ویسٹ مینیمنٹ کمپنی کی جانب سے اور جو بھی اب ان کو دیکھ رہے ہیں زل انتظامیہ کی جانب سے یہ گند کا کیا صورتحال گند کا آپ کون زمدار ہے جی میں تو یہی سمجھ رہا ہوں کہ کسی گاؤں میں آگئے ہیں کمپنی اپیسوڈ کے بعد آپ گند کا زمدار کون ہے بلکل جی الوی ایم سی ہے لہور ویسٹ مینیمنٹ کمپنی آپ دیکھ سکتے ہیں صورتحال کو اور اس صورتحال کے ہوتے ہوئے یہ کنٹینر اسی طرح بھرا رہتا ہے آپ جب بھی اسی طرح وزٹ کریں اور گند اسی طرح نیچے پڑا رہتا ہے